دوستو میرا نام ہے احسان دانش اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں دانش پینٹنٹ ایک دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ والگریز کو دیوار کے اوپر کس طرح لگائے جاتا ہے جبکہ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں کہ والگریز کس طرح تیار کیا جاتا ہے اس میں کون سا کیمیکل مکس ہوتا ہے اور یہ دیوار پر لگانے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ والگریز کو لگانے کے لیے کینٹ ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا مکمل طریقہ کار کیا ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور پینٹ کے متعلق معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کلک کر دیں دوستو والگریز دیوار کے اوپر لگانے کے لیے جنٹ ٹولز کی ضرورت ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان میں جو مینٹ ٹول ہے وہ ہے ایکرالک کا گڑمالہ جس کے ساتھ ہم والگریز سپلائی کرتے ہیں تو سوفے والی یہ رسی ہوتی ہے اس کو آپ نے سٹیل کے کل سے دیوار کے اوپر لگا دینہ ہوتا ہے تو جہاں سے آپ والگریز خریدتے ہیں وہاں سے یہ مل جاتا ہے تو یہ جو میٹریکلی ڈیزائن ہے جو آپ اپنے انتازے کے مطابق ڈیزائن بنا سکتے ہیں جو آپ کو خوبصورت اور اچھا لگتا ہے ڈیزائن وہ آپ پہلے دیوار کے اوپر ٹریز کر لیں پھر اس کے اوپر آپ نے یہ ڈوری لگا دینی ہے تو ڈوری آپ نے بڑی ٹائٹ کر کے لگانی ہے تو اس کے بعد باری آ جاتی ہے ہمیں کہ والگریز کو دیوار کے اوپر کس طرح اپلائی کرنا ہے تو گڑمالے کی مدد سے آپ تھوڑی تھوڑی گریز وال جو ہے یہ اٹھا کے دیوار کے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں تو اس میں جو مین چیز ہے وہ ہے والگریز کو اس کے اوپر پریسنگ دینے کا طریقہ کار تو آپ پہلے ایک دو مرتبہ کریں گے تو آپ کو مشکل پیش آئے گی تو کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے پھر بعد میں کوئی دکت پیش نہیں آتی مین جو چیز ہے وہ گڑمالے کو چلانے کا صحیح طریقہ کار ہے تو والگریز میں یہ کچھ اس طرح کے یعنی کہ فالتو میٹیریل بھی ہوتا ہے اس کو ہم نکال دیتے ہیں اور اس کو اوپر سے ہم پریسنگ دے دیتے ہیں کیونکہ جب والگریز دیوار کے اوپر خوشک ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ جو داغ ہوتے ہیں یہ بعد میں واضح نظر آتے ہیں تو ان کو والگریز کے ساتھ ساتھ آپ نکالتے چلے جاتے ہیں تو جیسے ہی ہم ایک چھوٹا سا سٹیپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم اسی اکرالک کے گڑمالے سے پریسنگ دے دیتے ہیں اور اس سے مزید جو ہے والگریز ہمارا اس میں لائنے وغیرہ جو بنتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور ایک دم برابر ہو جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا اچھی طرح صفائی کے ساتھ ہم نے والگریز کو دیوار کے اوپر لگا دیا ہے تو اس کے بعد مین جو چیز آتی ہے یعنی کہ دو کلر جو ہیں ان کو ایک دوسری کے ساتھ جو کٹنگ کائریہ ہوتا ہے کٹنگ والی جگہ وہ مین ہوتی ہے تو وہ اس جگہ کو آپ نے بڑا اچھی طرح غور سے دے یہ دیکھیں جب ہم گڑمالے کے اوپر والگریز لگاتے ہیں تو یہ اضافی مٹریل جو ہے اس طرح برابر کر کے کٹ والی جگہ کے اوپر ہم اس کو لگا دیتے ہیں تو یہ تھوڑا جو سٹیپ ہے یہ آپ کو بڑا آہستہ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو اکرالک کا یہ گڑمالہ جو ہے یہ ایک سائز کا نہیں ہوتا یہ جو سائز آپ خریدنا چاہیں گریس والوں کے پاس مختلف سائز کی ہوتے ہیں وہ آپ خرید سکتے ہیں تو زیادہ تر یہ کٹ وغیرہ لگانے کے لیے چھوٹے سائز کے جو گڑمالے ہیں ان کی ہم کو ضرورت پڑتی ہے تو بڑا ایریہ جو ہے اس کے اوپر والگریز لگانے کے لیے ہمیں زیادہ تر بڑے گڑمالے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ آپ اس کی شیپ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو تھوڑا گڑمالہ چلانے کا واضح طریقہ بتا دیتا ہوں آگے کی طرف سے آپ نے گڑمالے کو تھوڑا اٹھا کے رکھنا ہوتا ہے دیوار کی اوپر اگر دونوں طرف سے برابر آپ دیوار کی اوپر لگا کے رکھیں گے تو پھر ہمارا گڑمالہ جو ہے وہ ٹھیک طرح پریسنگ نہیں دے سکتا والگریز کو اور وہ ایک جگہ پر اکٹھا ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے دوسری طرف سے جیسے ہی والگریز کے ساتھ اس کو لگایا ہے تو والگریز جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے گڑمالے کو چلائیں یعنی کہ جس طرف آپ گڑمالے کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں اس طرف سے آپ نے گڑمالے کو اٹھا کے رکھنا ہے تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے تو کلر مختلف ہوتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے ایک کلر لگایا ہے جب دوسری کلر میں لگائیں گے تو آپ کو گڑمالہ ساف کرنا پڑے گا یہ بالکل نہیں کرنا پڑتا آپ پھر ڈائریکٹ لگا دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک کپاس کی طرح ہوتا ہے تو یہ کلر نہیں ہوتا جو آپ گڑمالہ دوسری کلر میں ڈالیں گے تو وہ کلر دوسری میں مکس ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں جیسے ہی ہم پیچھے سے اس کو لگا لیتے ہیں تو بعد میں ہمیں اسے پریسنگ دینا پڑتی ہے یہ جس طرح لائن بن گئی ہے اسی طرح کی لائنیں ہوتی ہیں بس یہ آپ نے کلر کرنی ہوتی ہے جو مین چیز ہے وہ چھوٹے چھوٹے کٹ جو ہوتے ہیں وہ کلر کرنا تو یہ جگہ جو ہے یہ آپ کو تھوڑا مشکل کرتی ہے تو کام مسلسل کرنے کے ساتھ یہ چیزیں آپ کو یعنی کے بعد میں پریشان نہیں کرتی ہیں اگر آپ کو کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آتی تو آپ بے شک ہمیں کومنٹ میں بتا دیا کریں اس کے مطلق مکمل جو معلومات ہیں ہم آپ کو شیئر کر دیں گے دیوار کی تیاری کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ جو دیوار آپ کو وائٹ نظر آرہی ہے یہ دیوار جو ہے اس کے اوپر وائٹ سیمنٹ لگا ہوا ہے تو وائٹ سیمنٹ کی اوپر یہ والگریس ہوتی ہے انیمل پینٹ وغیرہ آپ لگائیں گے تو یعنی کہ اس کے اوپر یہ والگریس جو ہے نہیں کی جا سکتی تو سم ٹائم میں بلکل یعنی کہ سیمنٹڈ سرفیس ہوتی ہے اس کے اوپر وائٹ سیمنٹ جو ہے وہ نہیں لگایا جاتا تو اس میں تھوڑی دکت پیش آتی ہے والگریس جو ہے وہ فوراں بیٹھ جاتا ہے اور اس کو پریسنگ دینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ آپ دیوار کو وائٹ سیمنٹ وغیرہ کر لیں تو وہ تھوڑی والگریس جو ہے وہ آسانی سے ہو جاتی ہے وائٹ سیمنٹ کر لیں یا اس کے اوپر آپ وائٹ پریمبر بھی لگا سکتے ہیں دیوار کے اوپر پریمبر آپ نے وہ لگانا ہے جو واٹر بیس ہوتا ہے آئل بیس پریمبر آپ نے نہیں لگانا تو ان چیزوں سے تھوڑا دیوار جو ہے اس میں سیفٹی آجاتی ہے مضبوطی آجاتی ہے بعد میں اس میں سیم وغیرہ کا خطرہ نہیں رہتا اس لیے اس کی جو بیس ہے وہ تیار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے ویسے تو والگریس جو ہے یہ نمی کے اوپر جو ہے تین سے چار سال بڑے آسانی کے ساتھ گزار لیتا ہے دوستو والگریس کو دیوار کے اوپر اپلائی کرنے کے لیے جو گرمالہ ہے یہ مختلف سائز میں آویلیبل ہوتا ہے تو چھوٹے بڑے سائز کی ہوتے ہیں جو سائز کا آپ گرمالہ خریدنا چاہیں وہ خرید سکتے ہیں عام طور پر کٹنگ کے لیے چھوٹے گرمالے کی ضرورت ہوتی ہے بڑے آریے کے لیے بڑا جو گرمالہ ہے وہ کام دیتا ہے تو والگریس جو ہے یہ انٹیریئر سرفیسز کے لیے ہے ایسی جنگیں جہاں پر بارش پانی وغیرہ کا خطر ہوتا ہے تو وہاں پر یہ نہیں لگا جا سکتا ہے کیونکہ پانی وغیرہ پڑھنے سے یہ والگریس جو ہے یہ خراب ہو جاتا ہے تو دوستو جیسے ہی ہمارا والگریس مکمل ہو جاتا ہے تو اس کی لوگ کچھ اس طرح نظر آتی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت دیواروں کے اوپر لگتا ہے دیواروں کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے دوستو اگر آپ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور بیل آئیکن کو آپ نے کلے کر دینے تاکہ پینٹ سے متعلق ہم جو بھی ویڈیو بنائیں گے وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ پائے دوستو اگری ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے احسان دانش کو اجازت دیجئے گوڑ بائی